دیواز شاجاپور سانسدی سیٹ سے بی جے پی سانسد ڈاکٹر مہیند سنگھ سولنکی کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ اون کانپور سے کی جانے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اس معاملے میں دیواز کے سیویل لائن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اندوادی نیتا کے روپ میں اُبھر رہے دیواز شاجاپور سانسدی چھتر کے سانسد مہیندر سنگھ سولنکی کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اُتر پردیش کے نمبر سے سانسد مہیندر سولنکی کو کال آیا۔ معاملے کو لے کر سانسد نے ایس پی سمپت وادہائے کو شکایت کی ہے جس کے بعد معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ سانسد سولنکی نے بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے پہلے بھی کئی بار دھمکیاں مل چکی ہیں۔ لیکن پہلی بار انہیں دو بار فون کر دھمکی دی گئی۔ سانسد راشترواد اور ہندوتو کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر انہیں دھمکی ملی ہے۔ آج صبح میں اپنے تلک نگر نواز پر سٹڑی رومہ بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا۔ تب ہی ڈیارہ بچ کے چالیس منیٹ پر ایک اکیات نمبر سے مجھے کال آیا۔ اور اس سمبر پہ سب سے پہلے میرا نام پوچھا۔ مہیندری سیند سولنکی بول رہا ہے۔ اسے ہی میں نے اپنا نام بتایا۔ انہوں نے مجھے گالی گلوچ کرنا شروع گیا۔ اور کہا کہ تم راشتھوادی اور ہندوتو کی بہت ساری ویڈیو بنا رہے ہو۔ جب میں نے اس بات کا ویروت کیا کہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگ بیچ کر اپنے ٹیم بیچ کر تمہیں مروا دوں گا۔ یا فیلمی سویم تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جب میں نے نام جاننا چاہا تو اس نے فون کٹ دیا۔ میں نے فون کٹنے کے بعد تورن پوری صدقشک مہدے دیواز شریف سمبر پیدھیائی جیس کو سوچنا کی۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس سمبر سے مجھے ایک ارنون بیٹی نے جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے پرشاد میرے دوارہ اپنے پریبار کو اس گھٹا سے عویت کر آیا گیا۔ ابھی ورطمان میں پولیس اس بات کی انپائری کر رہی ہے۔ مجھے پولیس پرشاشن پر پورا بھروسہ ہے۔ پولیس پرشاشن جو کرے گا وہ بہتر ہو۔ بات میں جب اسپی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے پرائیو آنفیسہ ہی بتایا تھا کہ یہ نمبر جو ہے کانپور سے تھا۔ اور انتیم بار یہ وہی پر بند ہوا ہے۔ آج دن آنکو دیوار سامنسل شریع مہین سنسلنکی جی کہاں ایک ادھیات نمبر سے فون آنے کی بات ہوئی ہے۔ جس میں سامنے والے ویکتی نے تھمکھایا ہے۔ اور انہیں اس میں بات کی اس سمبند میں تھانا سیویل لائن میں بھی آویتن رابط ہوا ہے۔ جس میں فائی آر درچکر کے آئے کی کاروائی کی جاری ہے۔ پرکڑ کے ہی جاج کیلئے سی ایس پی دیوار پولی رہا ہے۔ کہ ان کے نیتیس میں ٹیم جاج پرتال کر رہی ہے۔ اور پرکڑ پورا جاج میں ہے۔ ابھی تدکال ہی تھا کہ سیویل لائن میں آویتن رابط ہوا ہے۔ پرکڑ کے سمبند میں جان کھانے ٹیل فون کے معجم سے بھی یعنی کاریوں کو پرامت ہوئی تھی۔ تو اس میں جاج سرو کر رہی گئی تھی۔ باقی ابھی پھانہ سیویل لائن میں سمبند میں فائی آر کی جاری ہے۔ اور ہماری ٹیم جاج کریں اور سگیاد نمبر کے سمبھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڑ۔ محمد شہ مسلم